بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سورنس کلکلس کی ایکسرسائز ہے بی اور چیپٹر نمبر زیرو جس کا نام ہے پری کلکلس ریویو ہے اور اس کے قویشن نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہم نے کر لیے تھے ٹوئنٹی ایٹ سے آگے ٹوئنٹی نائن اور تھرٹی دونوں کی کمبائن ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے اور وہ ہے دا گراف آف آف فنکشن ایف with domain zero is less than equal to x x is less than equal to four is shown in the figure sketch the graph of the given equations یہ ٹوئنٹی نائن ہے یہ تھرٹی ہے یہ ایک ہمیں یہ گراف آ رہے ہیں نظر جس میں x ویری ہو رہے ہیں zero سے لے کے four تک x ویری کر رہے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہمارے پاس ایٹ پارٹس ہے نمبر اے پہ ہے y is equal to f of x plus three اس کا graph draw کرنے نمبر two y is equal to f of x minus three ہے پھر c پارٹ پہ y is equal to f of x اور علیہ دہ سے three ایڈ ہو رہے ہیں اسی طرح ڈی پہ y is equal to f of x minus three e پہ y is equal to minus three into f of x اسی طرح آگے بھی تین ہیں ان سالوں کا جو ہے یہ graph draw کرنے ہیں تو فسٹا فال تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اگر اس پہ ظہر کریں تو یہ پیرا بولا ہے it opens upward اس کا جو ہمیں یہ vertex آ رہے نظر وہ یہ والا ہے اور اس کے coordinates ہمارے پاس ہیں two was zero y axis کو یہ یہ touch کر رہے ہیں اس point پہ اور اس کے coordinate جو ہمارے پاس ہو رہے ہیں zero و three اسی طرح اس point کے آئیں گے چونکہ یہ zero سے لے کے four تک ویری کرتے ایکس کے لازے اس point کے coordinates ہو جائیں گے four و three تو یہ جو پیرا بولا ہے جب f of x plus three لیں گے تو یہ تین unit left side پہ shift کر جائے گا اور اسے پھر ہم اس طرح کریں گے اگر ہم اس کو تھوڑا سے الیدر سے بات کریں کیونکہ یہ تو بار بار کتاب فولڈ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ پیرا بولا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیرا بولا ہے ہمارے پاس اس کے coordinate ہیں zero و three اس کے ہیں four و three اور یہ two و zero اور تو پھر اب ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا graph draw کرنا ہے y is equal to f of x plus three کا اس کا جب لیں گے graph y is equal تو یہ تین unit آ جائے گا رہے گا ایسا ہی یہ یہاں پہ دیکھیں یہ vertex تھا اس کا اب اس کا vertex ادھر آ جائے گا اور یہ جو ہے already اس کو touch کر رہا تھا اب یہ ادھر سے ہو کے آئے گا ایسے اور یہ یہاں سے ہوتا ہوا پھر ایسے جائے گا یہ already بھی یہ تھا یہ origin سے اپنے vertex جو ہے two unit left پہ تھا two unit جو ہے یہ write پہ یہ اس کا graph آ جائے گا اب سوال یہ ہے کہ یہاں کیسے جائے گا اب اس پہ ذرا بات کر لیں دے ایک پہ detail کے ساتھ تو پھر آگے چلیں گے تو first of all جیسے میں نے آپ کو بات کی کہ it opens upward جب اور it opens upward ہے اور اس کا vertex جو ہے وہ origin بھی نہیں ہے تو پھر ہم لکھیں گے اس پہ ذرا detail سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے shift ہو جاتا ہے تو ہم لکھیں گے ایکویشن آف پیرابولا اس اس کی ایکویشن آئے گی ہمارے پاس x minus h کا scale 4a into y minus k چونکہ یہ upward ہے تو یہاں پہ positive ہے اگر downward ہو تو یہاں پہ minus آتا ہے اب it implies that اس کا جو vertex اس نے ہمیں دیا ہے جو کہ question میں موجود ہے statement میں یہ ہے two اور four a اور یہ آ جائے گا y minus zero یہ ہمارے پاس بنجے گی اس کی ایکویشن four a y اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ a کی value کیا ہے اس کی value ہم اس طرح find کریں کہ میں اس پیرابولا کی بات کر رہا ہوں جو کویشن میں موجود ہے یہ والا اور اس کے اوپر یہ والا point آ رہا ہے zero و three ہم لکھیں گے zero و three لائزانیٹ یہ point put کریں گے تو ہمارے پاس a کی value آ جائے گی جب zero و three جو ہے یہ لائزانیٹ ہے تو ہمارے پاس آئے گا zero minus two کا سکے four a اور ادھر آ جائے گا three y کی جگہ جب اس کو مزید سالو کریں گے تو یہ آ جائے گا four اور four اور یہ ہو جائے گا into three a four سے four cancel ہو کے ہمارے پاس آئے گا three a is equal to one تو a کتنا آ گیا one by three اس ایکی value کو ہم جہاں پہ put کر دیں گے so equation of given parabola جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کی ہم equation find کرتے ہیں parabola is تو یہ ہو جائے گی ایکس minus two's کے four a کی value ہے one by three y اس کو اگر ہم اس طرح لکھیں کہ four by three y is equal to x minus two کا سکے تو یہاں سے y کیا آئے گا three by four x minus two کا سکے یوں سمجھیں کہ we have written y in the form of x اسی پھر ہم کہیں گے it implies that f of x three by four x minus two now اب ہم نے x کو replace کرنے x plus three سے تو آئے گا f of x plus three three by four x plus three دونوں طرف میں نے جہاں جہاں پہ x سے x plus three لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا three by four x plus one کا سکے اب ہم نے اس کا graph draw کرنا ہے اب ہم کر لیں گے اس کو دوبارہ ہم لکھیں گے y is equal to three by four x plus one کا سکے تو دیکھیں آپ اس کو ابھی اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں y minus zero کا سکے three by four x plus one کا سکے یا ہم اسی فارم میں لکھتے ہیں جو میں جو فارم میں نے اوپر لکھے تھی کہ سکے والی نقم کو ہم لکھ لیتے ہیں یہ left side پہ یہ آجے گا three by four x plus one کا سکے یہاں پہ سکے نہیں آئے گا ساری دیکھیں یہ y minus zero یہ minus zero میں نے صرف آپ کو سمجھانے کی نہیں لکھا تو یہ دیکھیں اس کو ہم ایسے کر لیں گے x plus one کا سکے یہ آجے گا four by three y minus zero اس کا مطلب ہے it is a parabola it is a parabola whose vertex is اور اس کا vertex کیا آ رہا ہے ہمارے پاس minus one و zero اور چونکہ یہ x square ہے یہ y ہے یہ positive ہے and it opens upward اور یہ بھی upward open اور ہے اب یہ کن پوائنٹ سے پاس کرے گا پہلے جو ہے اس میں end پوائنٹ پہ جو ہمارے پاس تھا وہ اس میں y کی value three آ رہی تھی اس میں y کی value three آ رہی تھی جو میں نے آپ کو یہ یہ دیکھے اس کے کوارڈینٹ ہیں four by three اور اس کے zero by three تو یہاں بھی ہم three رکھ کوئی بھی value لے لیں لیکن ہم کیا لیتے ہیں کہ let y is equal to three تو یہ آجائے گا x plus one کا سکے اور یہ نیچے والا بھی three cut جائے گا into three x plus one کا سکے ہمارے پاس کیا آگیا four جب x plus one کا سکے ہور ہے تو x plus one آئے گا plus minus four کا سکے روٹ x plus one آگیا plus minus two لہذا یہاں سے پھر ہم لیں گے it implies that x آئے گا minus one plus minus two تو x کیا آیا minus one minus two and x آئے گا minus one plus two تو یہ آیا minus three اور یہ کیا آیا اور یہ دونوں value اس وقت آئی ہیں جب ہم ہم نے یہ y کتنا لیا تھا three اس کا مطلب یہ ہوا کہ points minus three three and one three lay on it اب ہم اس کا graph draw کرتے ہیں now we draw it اب آپ دیکھیں کہ یہ میں ذرا آپ کو already بتا دوں اس کا vertex کیا ہے minus one more zero میں آپ کو یاد آنے کے لیے یہاں لیکھ دوں vertex اس کا ہے minus one more zero ہے پیرا بولا upward ہے کہ ان دو پوائنٹ سے پاس کر رہے ان دو پوائنٹ سے اگر ہم اس کا graph draw کریں تو یہ دیکھیں minus one more zero یہاں پہ آئے گا یہ ہے minus one more zero اور یہ point کیا ہے یہ ہے ادھر one آئے گا یہ three آئے گا یہ کیا ہے minus three three یہ minus three ہے اور یہ three ہے تو یہ پیرا بولا ایسے ہو جائے گا یہاں سے ایسے جائے گا تو دیکھیں وہ وہ پیرا بولا جو already ادھر تھا وہ تین یونٹ left side پہ shift ہو گیا تو آئندہ سے ہم یہ سارا process تھا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تو جب f of x plus three ہے اس کو تین یونٹ left کر دیں گے minus three ہے تین یونٹ اس کو ہم right کر دیں گے تو یہ تو تھا ہمارا پہلا part جس بھی تھا f of x plus three اب اسی کو ہم آگے لے کے چلے تو part number two ہے ہمارے پاس اس میں آ رہا ہے f of x minus three یہ y is equal to اور یہ بھی y اب دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے اس میں ہم نے اس پیرا بولا کو تین یونٹ ادھر کیا اس میں ہم کیا کریں گے اس کو تین یونٹ ہم اس کو آگے لے جائیں اور یہ ہے x plus three پہلے اس کا vertex تھا ادھر جب تین یونٹ آگے جائے گا تو یہ یہاں شفٹ ہو جائے گا اور رہے گا ادھر اب اس کے بعد ہم نے دو یونٹ ادھر جانے دو یونٹ ادھر تین یونٹ اوپر تین یونٹ اوپر یہاں تو یہ پیرا بولا یہاں آ جائے گا یہ تو تھا اس کا b part جب ہم آئیں گے سی part پہ تو سی part میں ہمارے پاس ہے y is equal to f of x plus three اب اس میں پیرا بولا وہی رہے گا لیکن اس کے جو y coordinate سے ہر point کے وہ تین یونٹ اوپر چلے جائیں گے کیا ہو جائیں گے تین تو یہ پہلے پیرا بولا تھا ادھر پہلے تھا اس کا vertex ادھر تو یہ ہے one two three اب اس کا vertex تین یونٹ اوپر چلا جائے گا اور یہ point بھی پھر تین یونٹ اوپر جائے گا جو already یہ point تھا یہ بھی تین یونٹ اوپر جائے گا تو یہ ہمارے پاس یہ پیرا بولا جائے گا اس کا ایسے اسی طرح جب ہمارے پاس اس کا next part ہے وہ ہے y is equal to f of x minus three تو دیکھیں اس میں ساری یہ ہے f of x یہ میں اس کو ذرا جو ہے repeat کر دوں یہ ہے y is equal to f of x minus three اس میں تین یونٹ اوپر گیا تھا اور اس والے میں کیا ہو جائے گا یہ تین یونٹ نیچے آ جائے گا تو پہلے اس کا vertex تھا ادھر جب یہ تین یونٹ نیچے آئے گا تو یہ ادھر آئے گا پہلے ادھر touch کر رہا تھا اب ادھر touch کرے گا تو یہ دیکھیں اب یہ آ جائے گا پیرا بولا ایسے یہ تھا ہمارے پاس اس کا ڈی پارٹ اور جب ای پارٹ پہ آئیں گے تو ای پارٹ میں پھر یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس y is equal to minus three x minus three f of اب دیکھیں پیرا بولا وہی ہے اس کو ایک جب positive لیں گے تو اپورڈ ہوگا negative لیں گے تو وہ downward ہوگا ایک بات اور number two y جو ہے آ رہے f of x کا پہلے سے تین گناہ three times تو پہلے تھا یہ پیرا بولا اپورڈ ایک تو یہ ہے کہ یہ جائے گا یہ downward تو اگر یہ downward ہے یہ negative نہ ہوتا تو اس نے ادھر آ جانا تھا چونکہ یہ y تین سے multiply ہو رہا تو یہ یہاں سے شروع ہوگا one two three پہلے اس point کے coordinate ہمارے پاس آنے تھے zero و minus three پھر آئے گا zero و minus six پھر آئے گا zero و minus nine تو اگر یہ یہ three نہ ہوتا تو اس نے اتنا ہو جانا تھا اب یہ چلے گا یہاں سے لے کے یہاں تھا اور ذرا ڈائیگرام صحیح بن جائے اس کی ایسے آئے گا ایسے اور یہاں سے پھر ایسے آئے گا اور یہ بھی سمجھیں کہ جتنی value یہ زیادہ ہوگی two three four اتنا یہ اندر کو شرنک ہو جائے گا اور جتنی یہ one سے چھوٹی ہوگی اتنا یہ پھیل جائے گا پھر اسی کے ساتھ ہمارا اگلا part ہے وہ آ رہا ہے y is equal to minus one by two x y is equal to minus one by two x تو minus one by two f of x میں repeat کروں اگر یہ جو already میں نے بات کی اگر یہ one by two نہ ہوتا تو اس parabولہ نے ادھر آجا اس نے الٹ جانا تھا سائز اس کا ہوئی رہنا تھا اب یہ کیا ہے minus one by two تو یہاں پہ اب یہ جو y ہے یہ اس کا half ہو جائے گا پہلے اس نے ادھر آنا تھا اس کا half آئے گا یہ ہے یہ آپ اس بات کو دین میں رکھئے گا یہ ایسے ہو جائے گا اب ایسے یہ تھا یہ والا part اس کا اس کے بعد ہم چلیں گے part number ہمارے پاس ہے g g میں وہ کہہ رہا ہے کہ minus g part میں ہمارے پاس آ رہا ہے y is equal to یہ ہے g part اور اس میں ہے y is equal to minus f of x plus two minus اب دیکھیں پہلے تھی ایک بات پھر دو اب اس میں تین باتیں آ رہی ہیں اس میں تین باتیں آ رہی ہیں number one f of x plus two ہے plus two ہے تو یہ دو یونٹ left side پہ آ جائے گا ساتھ negative ہے ساتھ negative ہے تو یہ نیچے کو آ جائے گا اگر میں تھوڑا سا آپ کو separate اس کو یہ کر کے دوں تو دیکھیں پہلے اس کا vertex تھا یہ دو یونٹ x plus two ہے تو یہ دو یونٹ ادھر آ جائے گا اگر negative نہ ہوتا تو upward تھا میں ابھی اس کی نہیں بات کر رہا صرف اتنی بات کر رہا minus f of x plus two دو یونٹ ادھر بھی آئے گا اور یہ نیچے کو بھی آئے گا ایسے لیکن جب آپ یہ لیں گے minus f of x x minus f of x plus two minus three اتنا کرنے کے بعد پھر ہم تین یونٹ اس کو مزید نیچے لے کے آئیں گے تو دیکھیں یہ one two three تو پہلے اس کا vertex ادھر آنا تھا اب اس کا vertex ادھر آ جائے گا x plus two ہے یہ دو یونٹ جائے گا left پہ already اس کا vertex تھا یہ اب چلا جائے گا ادھر negative ہے تو نیچے کو جائے گا minus three ہے اور تین یونٹ نیچے کو جائے گا اب اس کا graph یہ والا ہو جائے گا ایسے تو یہ کس کا graph آ گیا y is equal to minus f of x plus two minus three and والا part ہے ہمارے پاس وہ ہے y is equal to f of x minus two plus three تو یہ دیکھیں یہ پہلے بھی ہم نے کیا اب f of x minus two ہے تو پہلے اس کا vertex تھا یہ والا اب یہ دو یونٹ آگے چلا جائے گا plus three ہے تین یونٹ اوپر چلا جائے گا اب جب تین یونٹ اوپر جائے گا تو ادھر سے آ جائے گا پوائنٹ یہ اور ادھر سے آ جائے گا پوائنٹ یہ کیونکہ جب ہمارا یہ والا vertex ہوگا تو یہ والا point اس سے اس سے ادھر ہوگا دو یونٹ اور یہ والا ہوگا مائنس ٹو پہ یہ ادھر آ جائے گا ادھر کو یعنی کہ دو یونٹ پیچھے ہیں کہ دو یونٹ آگے اب اس کا graph آ جائے گا یہ والا تو میرا خیال ہے ساری بات کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جب f of x پلس ٹو ہے پھر ہم نے کیا کرنے f of x مائنس ٹو ہے پھر ہم نے کیا کرنے fx کے ساتھ اگر کوئی نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہے پازٹیو ہے پھر کیا کرنے مائنس ہے پھر کیا کرنے تو یہ تو تھی ہماری ایکسرسائز بی کا question number 29 اسی طرح امید ہے کہ آپ question number کر لیں گے 30 اور کل سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا کریں گے chapter number 3 start کریں گے کیونکہ chapter number already جو ہم نے کر لیا ہے وہ chapter number 1 ہے two ہے four ہے تو کل سے انشاءاللہ chapter number 3 start کریں گے آج کیلئے اتنا کافی اللہ آپ کا میرا حمی و ناصر اللہ حافظ